آج روبینہ مہت خوش تھی کیونکہ اس کی شادی کا دن تھا اور ہر لڑکی کا ایک سپنہ ہوتا ہے کہ ایک دن کو اپنے سپنوں کے راج کمار سندھلے گی اور ہر لڑکی اور لڑکے کا یہی سپنہ ہوتا ہے کہ جس دن بڑکی شادی ہوگی تو ان کے لیے خوشی کر تو ایک ٹھکا رہنے ہوتا ہے تو ایسا ہی روبینہ کے ساتھ تھا کیونکہ آج اس کی شادی تھی تو وہ بہت خوش تھی لیکن روبینہ کو پتہ نہیں تھا بلکل بھی کہ اس کی شادی کو بھی ایک گرنگ جائے گا کیونکہ ایک کالا سایا تھا جو روبینہ کے پورے پیچھے شادی کے دن بھی لگا رہا اور وہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا تو دوستو روبینہ کی ساتھ کیا ہوتا ہوں کیا تھی یہ پوری گھٹنا اس سب میں ہم لوگ بات کریں گے میں ہوں آپ سمی کا دوست ایس ملے دوستو فائنلی وہ دن آ جاتا ہے روبینہ کی خوشیوں کا وہ دن جس دن بارات روبینہ کی چوکھٹ پہ آ جاتی ہے لیکن بارات کا پوری طرح سے سواگر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور باقاعدہ شادی ہو جاتی ہے سب کچھ خوشی خوشاں یہاں پہ نبڑتا ہے اس بیچ میں روبینہ کی بدائی بھی ہونے لگتی ہے اور روبینہ کی بدائی کا جو سمارو تھا وہ پوری طرح سے سمپن ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے روبینہ بدائی ہو کے اپنے مائکے سے اپنے سوسرال ہون جاتی ہے اور سوسرال میں روبینہ کا کافی اچھا سواگر ہوتا ہے اور فائنلی وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے جب ہسپینڈ اور بائی ایک پرائیویٹ پل کے لیے بیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹائم بھی یہاں پہ آ جاتا ہے روبینہ کی لائف میں روبینہ کافی ایکسائٹیڈ تھی کہ اس کے شادی ہو چکی ہے اس کا اتنا پیارا ہسپینڈ ہے اس کو سوسرال بھی کافی اچھا ملا ہے سب لوگ اسے بہت کیئر کر رہے ہیں اور اس میں جیسے وہ کافی خوش تھی روبینہ اب دو دن آر بھڑی آتی ہے جب روبینہ اپنے ہسپینڈ کے ساتھ ایک پرائیویٹ روم میں دونوں لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں تو دوستو جو فرس نائٹ کے دن آتا ہے تو ہر بی بی کی اپنے ہسپینڈ سے ایک ایکسپیٹیشن ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا ہسپینڈ پرائیویٹ پلس اس کے ساتھ بتائے اور ماں پہ پیار کرے تو لیکن روبینہ کا ہسپینڈ اس بات کو لے کے تھوڑی آناکاری کرتا ہے اور وہ سونے کی لئے بولتا ہے بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اور آج میرا مون نہیں ہے اس بجے سے دونوں سو جاتے ہیں اور روبینہ کے مائنڈ میں بھی یہ بات آتا ہے ٹھیک ہے آج شادی کا دن تا ہو سکتا ہے یہ بہت تھک گئے ہوں گے لیکن جب نیکس دن آتا ہے تب بھی روبینہ کا ہسپینڈ ہے اس بات کو لے کے نیکس نائٹ میں پھر وہ بہانہ بناتا ہے تو روبینہ کے مائنڈ میں کچھ سوال تھوڑے تھوڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے اور اس کو یہ بات جاننے کی بہت زیادہ سکتا ہو جاتی ہے کہ آخر بات کیا ہے میرا ہسپینڈ آپ مجھ سے بات کو لیتا ہے تو سیکنڈ نائٹ میں جب نکل جاتی ہے جب تھرڈ نائٹ آتی ہے تب روبینہ اپنے ہسپینڈ کا ہاتھ پکڑ کے اسے پوچھتی کہ بتاؤ آپ کے پروبلم کیا ہے میں تمہیں پسند نہیں ہوں یا پھر کوئی اور آپ کی لائف میں ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں تب روبینہ کا ہسپینڈ بولتا ہے کہ میرا ابھی تب یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے بہانے بنانے لگ جاتا ہے لیکن روبینہ بار بار زوڑ دینے پر بولتا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں تمہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے پوری طرح سے اپنا جنڈر چینج کرا لیا ہے میں میک اپ کرنا چاہتا ہوں میں لڑکیوں والے کپڑے پہننا چاہتا ہوں اور یہ سب بات ہے جب اس نے بولی تو روبینہ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس کا ہسپینڈ اس سے مزار کر رہا ہے لیکن روبینہ